اسلام علیکم دوستو ویلکم بیکٹو آن ایڈر ویڈیو آباوٹ بٹکوائن بٹکوائن میں رائز تو آپ دیکھ رہے ہیں اور رائز بھی کچھ اس طرح کا کہ اگر میں چار گھنٹے کے ٹائم فریم پہ جاتا ہوں یا یہ گھنٹے کے ٹائم فریم پہ جاتا ہوں تو مارکٹ آپ کو بلکل اس طرح سے موگ کرتی ہوئی دفاعی دے رہی ہے یہاں پر ہم برینڈ لائن پکڑتے ہیں اور یہ مارکٹ کی موگمنٹ ہے یہاں پر صرف ہتنے چینل کے اندر مارکٹ موگ کر رہی ہے یہ لیں یہ ہمارا چینل ہے اور اس چینل کے اندر مارکٹ اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن کرتی ہوئی اوپر والی سائٹ پہ جا رہی ہے جب نیچے سکسٹی تھری تھاؤزن پور ایٹی پور کا لو لگا کے آئی ہے جو ہمارا یہاں پر یہ والا زون تھا یہاں سے مارکٹ اوپر گئی لیکن یہاں سے مارکٹ کا آگے سٹرکچر کیا ہوگا مارکٹ یہاں سے اوپر والی سائٹ پہ جائے گی مارکٹ نیچے جائے گی تین چیزیں آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ویکنڈ چل رہا ہے کل سنڈے ہے سیڈڈے آج ہے کل اٹھائیس تاریخ ہو جائے گی اس کے بعد انتیس تاریخ منڈے تیس تاریخ ٹیوزڈے اور اکتیس تاریخ ویڈنس دے اکتیس تاریخ موسٹ امپورٹن ڈے ہے کرپٹو کی دنیا کا اور اوورال کہ یہاں پر آپ کو کیا چیزیں کیا تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی اس کے متعلق ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اور مارکٹ کا سٹرکچر بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ بی ٹی سی کا نیکسٹ موگ کیا ہو سکتا ہے کیا ہم بریک آؤٹ دیں گے یا مارکٹ واپس نیچے جائے گی واپس نیچے جائے گی اس کے متعلق ہی ڈیٹیل بات کروں گا ویڈیو کو شروع کرنے سے آپ لوگوں کو پہلے بتاتا چلوں کہ اگر مارکٹ کی کرنٹ اپ ڈیٹس جو کہ آپ لوگوں کو شیئر کی جائیں گروپ کے اندر اور ساتھ سگنلز دیے جائیں کہ آپ یہاں پہ بائنگ کریں سیلنگ کریں پروفٹ اپنا ٹیک کریں اور آپ کو ساتھ ساتھ ٹریڈ منج کروائی جائے کہ پروفٹ میں ٹریڈ گلوز کریں لاؤس میں سے ہم نکل جائیں گے آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پہ جو اوپر آپ کو سکرین پہ دیا وہاں دکھائی دے رہا ہے زیرو تری درو ون پائیو دبل فور سیون ڈبل دو ون یہاں پر آپ کو ٹاپ پہ نمبر دکھائی دے رہا ہے ویڈ منیمم لویسٹ منتلی تی آپ لوگ یہ گروپ ہمارا جوائن کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اکتیس جولائی تاریخ ہے کلیر سب کو دکھائی دے رہا ہے سی پی آئی ڈیٹا آنا ہے اس چیز کو لازمی مد نظر رکھیے گا اس کے بعد نیچے آ جائیں مونیٹری پولیسی سٹیٹمنٹ آنی ہے اکتیس تاریخ کو اکتیس جولائی کو ٹینٹیٹیو ٹائم دیا ہوا یہاں پر ابھی تک کنفرم ٹائم نہیں ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں کور سی پی آئی فلیش ایسٹیمیٹ یورو اینڈ سی پی آئی فلیش ایسٹیمیٹ یورو کا نون فارم ایمپلائیمنٹ چینج یو ایسٹی جی ڈی پی کی ایمپلائیمنٹ کاسٹ انڈیکس یہ آنی ہے ایف ایم سی کی سٹیٹمنٹ آنی ہے اور فیڈرل پنڈز ریٹ آنا ہے اور ایف ایم سی کی پریس کانفرنس ہونی ہے یہ آپ لوگوں کے پاس میجر نیوز ہیں جو ساری کی ساری اکتیس جولائی کو ہی آ رہی ہیں اور اکتیس جولائی کا دن ڈیسائیڈ کرے گا کہ مارکیٹ اوپر جائے گی اگر مارکیٹ اس ڈیٹ پہ کرپٹوکرنسی کے لیے بیٹر ریزلٹس ہوتے ہیں اور نیوز میں ہمیں بہترین ریزلٹس ملتے ہیں جو پورکاسٹ کیا ہوگا ہے اس کے اکورڈنگ لی تو مارکیٹ آپ کی رائز کرے گی اور اس طرح سے رائز کرے گی کہ جتنے بھی آپ کے بیریئرز ہیں جہاں پہ سیونٹی فور تھاوزن کو مارکیٹ ٹچ کر کے نیچے آ رہی ہے بار بار وہاں سے بریک کر کے اوپر والی سائٹ بھی چلے جائے گی میرے خیال کے مطابق جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ مارکیٹ یہاں پہ سائٹ ویز رہے گی جیسے مارکیٹ میں والیم آپ کو یہ میں ایک گھنٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک گھنٹے میں اگر آپ کل دیکھتے ہیں تو کل یہاں پر میں نے رات کی بھی اپ ڈیٹ دی تھی تھوڑا سا اس کو زوم کر کے دیکھیں چینل کو چھوڑ دیں آپ کو یہاں پر تو لگ رہا ہے کہ اپرینڈ میں جاریے بیٹوائن نے بڑا سفر کر لیا چھہ سر ہزار سے لے کے اٹھ سر ہزار تک چلی گئی لیکن تھوڑا سا زوم کر کے چیک کریں یہاں پر چار گھنٹے کی کینڈل یہ گھنٹے کی ہے ایک گھنٹہ تین چار پانچ چھ سات آٹس نو دس ان دس کینڈلز میں موومنٹ کتنی رہی بی ٹی سی میں صرف اور صرف یہ اتنی موومنٹ رہی ہے اس ایریا کے اندر صرف تین سو ڈالر کے اندر ٹریڈ ہوتی رہی ہے اس کے بعد آگے آ جائیں ایک موو دیا پھر اس کے بعد ایک دو تین چار یہ چار گھنٹے کی کینڈلز چار کینڈلز ہیں اس کے اندر بھی آلموسٹ ڈیٹھ گھنٹے کا موو اس کے بعد آگے آ جائیں یہاں پر تین گھنٹے صرف اور صرف تین گھنٹے یہ اور تین گھنٹے میں کتنی ٹریڈ رہی ہے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے لویسٹ رہی یہاں پر یہ والے یہ والے اب دیکھیں یہاں پر ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزن تھرٹی نائن اور یہ ہے سکسٹی سیمن تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ اس میں بھی آپ کو دو سو ڈالر کی ٹریڈ ملتی رہی ہے یہاں پر آ جائیں تو پھر بھی سائیڈ بیز اسی طرح سے یہاں پر آ جائیں تو اب یہ چیز بریک کر رہی ہے اب یہاں پر یہ مارکیٹ یہ والی جو یہاں پر اس نے یہ والی وک بنائی ہے یہ وک ہماری اس کینڈل کی وک کے اوپر ہے کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہائیس جو وک کھڑی ہے وہ اس کینڈل کی موجود ہے جب مارکیٹ نیچے سے ایک لو لگ آ گیا ہے تو اس کینڈل پر موجود ہے لیکن تھوڑا آگے ڈیپ چل کے میں آپ کو بزاتا ہوں کہ ہم کس ٹرینڈ میں چل رہے ہیں اس ایریا میں موجود ہے اور یہ والی جو وک ہے ہماری یہ وک اس کینڈل کے اوپر آ جائے لیکن کیا یہاں سے ریورسل ہوگا اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا 4 آرز کے ٹائم فریم پہ 4 آرز کے ٹائم فریم پہ اگر آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ نیچے سے اوپر والی سائیڈ پہ آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس ٹرینڈ میں مارکیٹ اوپر والی سائیڈ پہ آ رہی ہے یہاں پر جناب یہ آپ کے پاس ٹرینڈ ہے یہاں سے مارکیٹ نیچے آئی ہے نیچے گریہ ہے یہاں سے مارکیٹ پھر رائز کیا مارکیٹ نے لیکن نیکسٹ ہم دیکھ کیا رہے ہیں دیکھئے رہے ہیں ہم یہاں پر مارکیٹ میں کہ ایک تو سب سے پہلی چیز یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا کلیر آپ کو والیم کم ہوتا ہو دکھائی دے رہا رس آئی نیچے والی سائیڈ پہ موجود ہے پرائز یہاں پر پہنچ چکی ہے اور سب سے میجر انپورٹنٹ چیز کہ اس ٹائم پہ بی ٹی سی نے میں اس کو آٹو سے ہٹا دوں بی ٹی سی اس ٹائم پہ دوبارہ سے ڈبل ٹاپ بنا رہے ہیں آپ کے پاس یہ ون اینڈ یہ ٹو یہ پہلا ٹاپ ہے اور یہاں پر یہ دوسرا ٹاپ ہے یہ ڈبل ٹاپ ہے یہ ہماری نیچے نیکلائن ہے جہاں سے مارکٹ اوپر والی سائیڈ پہ آ رہی ہے اور اگزیکلی پیچھے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں سے مارکٹ اوپر سائیڈ پہ آ رہی ہے ادھر سے مارکٹ اس طرح سے رائز کرتی ہے اوپر آ رہی ہے اور یہاں پہ آ کے مارکٹ نے اپنا ڈبل ٹاپ بنایا اب ڈبل ٹاپ کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی ہم بات کر لیتے ہیں ہر چیز میں ان ڈیٹیل ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انتاظہ بھی ہو جائے کہ مارکٹ کس طرح سے بھیہیو کرتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ مارکٹ کس طرح سے موک کرتی ہے اور کس طرح سے ہم نے ایک چیزیں دیکھنی ہے اس کو اوپن کریں کوئی جو مرضی یہاں سے آپ اوپن کر لیں ڈبل ٹاپ کو تھوٹی دیفنیشن پڑھلیں ڈبل ٹاپ دو بار جب اوپر چلی جاتی ہے پرائز اور وہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے ڈیکلائن ہو جاتی ہے تو ایک بیریش ریبرسل پیٹرن ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو یہ پیٹرن دکھائی دے رہا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو یہ پیٹرن دکھائی دے رہا ہے مارکٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہے ٹاپ ون اگلا ٹاپ ٹو ہے اور یہاں پر نیچے اوپر جا رہی ہے یہ ٹاپ ون یہ ٹاپ ٹو اور ٹارگٹ ہمارا کون سا ہوگا آل موسٹ یہ والا یہ ٹارگٹ ہوگا یہاں سے ٹھیک ہے اتنا ٹارگٹ ہوگا ہمارا جو کہ ساٹھ ہزار ہے اور اگر ساٹھ ہزار پر مارکٹ آتی ہے تو یقیناً جو سی ایم اگر پیچھے والا پڑا ہے یہ میں آپ کو جس سنیریو بتا رہا ہوں جو مارکٹ میں سٹرکچرز فیل بھی ہو جاتے ہیں جو سٹرکچر بن رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ مارکٹ کے جو پیٹرنز ہیں یا مارکٹ کا جو چارٹ ہے مارکٹ کا جو چارٹ شو کروا رہا ہوتا ہے اس کو بھی نور نہیں کیا جا سکتا اگر یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس سکسٹی تھاؤزن کا ٹارگٹ ہوگا اور فیپٹی ایٹ تھاؤزن تک ہمارے پاس سی ایمی گیپ موجود ہے جس پہ میں نے لاسٹ یہ والا گری ایک ایریا مارک کیا ہوا ہے لیکن اس کو انویلیڈ کرنے کے لیے most probably جب بھی اس طرح کے پیٹرنز بنتے ہیں تو پیٹرنز بنے ہوئے کیوں ہیں جب ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے اس definition کے اندر بتایا گیا ہے کہ ڈبل ٹاپ ایک extremely bearish technical reverse pattern ہے کہ مارکٹ وہاں سے reverse ہوتی ہے جب بھی ڈبل ٹاپ بناتا ہے جب ٹریپل ٹاپ بنتا ہے تب بھی جب inverse head and shoulder بنتا ہے تب نیچے والی سائٹ سے اوپر جب آپ کو head and shoulder اوپر والی سائٹ پر دیکھا رہا ہوتا ہے تو مارکٹ اوپر سے نیچے آتی ہے جیسے یہاں پر بھی موجود ہے lower high bullish advance surpassed prior highs was rejected یہاں سے مارکٹ یہ confirmation line ہے نیچے آپ کی اور سیم ہم نے یہاں پر اپنی neck line mark کی ہوئی ہے یہ آپ کی نیچے confirmation line ہے یہاں سے break کرے گا نیچے تو یہاں تک مارکٹ آئے گی سو اب یہ ڈبل ٹاپ بنے گا اب کیا سین ہو سکتا ہے اس چیز کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے کہ next market کا move کیا ہونا ہے جب تک یہ جو ہمارے پاس ایک rejection موجود ہے جس کو میں بھی یہاں پر مارک کر لیتا ہوں تھوڑا سا این ڈیٹیل ہو گا یہ analysis یہاں پر میں اس کو مارک کر دیتا ہوں بلکہ اس وقت کو ہم مارک کرتے ہیں یہاں پر اب یہ والا ہمارا area ہے اس جگہ اس جگہ پر یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہوئی ہے جو پہلے ہمارے در پاس support تھی یہاں سے مارکٹ support بناتی رہی ہے یہاں پر مارکٹ ریجیکٹ ہوئی ہے یہاں پہ مارکٹ ریجیکٹ ہوئی ہے یہاں پہ مارکٹ ریجیکٹ ہوئی ہے ادھر سے مارکٹ نے سپورٹ پکڑی ادھر سے مارکٹ نے سپورٹ پکڑی یہاں سے مارکٹ نے بریک آؤٹ دیا تو واپس آئی یہاں پہ مارکٹ یہاں پہ بھی مارکٹ ریجیکٹ ہوئی ہے اور ریجیکٹ ہوکے نیچے گئی ادھر سے مارکٹ نیچے آئی اوپر گئی ریڈ کینڈل بنی اوپر جانے لگی یہاں پہ ریجیکشن ہے ریجیکشن کے بعد یہاں پہ پھر ریجیکشن ہے اور مارکٹ یہاں سے ریورس ہوگی سو یہاں پر ابھی ہم مارکٹ میں جو دیکھ رہے ہیں چیز ابھی کے لیے ہمارے پاس یہ ہے ریجیکشن سوری یہاں پر یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ایک ریجیکشن ہے جب تک ہم ایک ہائی مومنٹم کے ساتھ چار گھنٹے کی کینڈل پہ ون ڈے کے ٹائم فریم پہ ہو جائے آج کا دن کلوز ویل ان گوڈ ادر ویس چار گھنٹے کی کینڈل جب تک اس کے اوپر کلوز نہ کر جائے اور سسٹین نہ کرے ہم ستر ہزار کو نہیں دیکھ سکتے ہیوی والیم کے ساتھ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پہ والیم بھی کم ہو رہا ہے آر ایس آئی بھی ابھی تک نیچے ہے یہ ہائی ہے اس کے بعد یہ لور ہائی ہے یہاں پر یہ جو ٹرینڈ ہے دیبل ٹاپ بنا رہے ہیں اوپر یہاں پر مارکٹ میں اور آگے اکتیس جولائی ابھی یہ ویکنڈ چل رہا ہے اکتیس جولائی میجر ڈیٹ ہے جس میں اتنی ساری نیوز آنی ہے اور ان نیوز کا امپیکٹ کرپٹو کرنسی کی مارکٹ میں بہت زیادہ ہے تھوڑا سا کلین چارٹ پہ با آ جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اگر ہم اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں اور یہ چارٹ پیٹرن یہاں پر جو کہ ٹیکنیکل انیلسز ہیں اگر یہ یہاں پر فالو ہوتا ہے تو مارکٹ نیچے ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ تک سکسٹی ایٹ تک آئے گی سکسٹی تک اور ففٹی ایٹ تک لیکن اس کو انویلڈ کرنے کے لیے ہمیں سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ پور ہنڈرڈ ففٹی سیون کی جو یہ بیریر ہے ہمارا اس کو بریک کرنا ہوگا اور اس کو بریک کر کے اوپر جانا ہوگا کیوں اس کے لیے بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں پر آ جاتے تھوڑے سے کلین چارٹ کے اوپر یہ ہمارے پاس نیٹ اینڈ کلین چارٹ ہے اس کی میں ڈرائنگز ریموو کر دیتا ہوں ڈرائنگز ریموو کرنے کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ ابھی کس طرح سے موو کر رہی ہے پور آرز کے ٹائم فریم پہ ہم لے کے جاتے ہیں تاکہ ہم پرینٹ کو دیکھیں کہ اگلا ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے اس کے بعد آگے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھیں ہاں پی ٹی سی کی ڈومیننس گرنے کی وجہ سے تمام کے تمام آرڈ کوئنس بلکل باطم ڈاؤٹ ہوئے ہوئے آرڈ کوئنس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا آگست میں سپتمبر میں آرڈ کوئنس پمپ ہوں گے جب ڈپ ملے آرڈ کوئنس کو بائے کر سکتے ہیں لیکن میجر فنڈامینٹل جتنے بھی سٹرانگ فنڈامینٹلز والے کوئن ہوں گے وہ لیں گے جتنے بھی ویک کوئنس ہیں اگر ان کو انویسٹ کریں گے وہ وہاں کے وہاں ہی پڑے رہیں گے وہ سوئے رہیں گے سٹرانگ فنڈامینٹلز کوئن آپ لوگوں نے لینے ہے جو لیئر ون کے ہوں جو سولانہ بلاکچین کے ہوں سولانہ ایکو سسٹم پہ ہوں ایتھریم بلاکچین پہ ہوں ایتھریم ایکو سسٹم پہ ہوں اے آئی کے ہوں گیمنگ کے ہوں یہ پانچ چیزیں آپ نے لازمی طور پر دیکھنی ہے ان پانچوں میں سے آپ کوئنس اپنے سیلیکٹ کر کے لے سکتے ہیں لیئر ون گیمنگ، آرڈکیل انٹیلیجنس، ایتھریم بلاکچین ایڈ سولانہ ایکو سسٹم یہاں پر آئیں 4 آرز کے ٹائم فریم پہ ہم نے ڈاؤن دیا نیچے یہاں پر 54,000 اور 54,354 اب یہاں پر دیکھیں جناب ہمارے پاس نیچے ڈبل بوٹم بنا ہے ابھی میں اوپر آپ کو کیا دکھا کے آیا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پر بن رہا ہے ڈبل ٹاپ ایک ہیے ٹاپ ہے یہاں پر اور ایک ہیے ٹاپ بن رہا ہے ڈبل ٹاپ ہمارے پاس بن گیا ابھی نیچے دیکھیں ہمارے پاس یہ بوٹم ہے اگلا ہمارے پاس یہ ایک ہائر بوٹم ہے یہ ڈبل بوٹم بن گیا یہ ہمارے پاس ہیریہ تھا جس کو ہم نے بریک کرنا تھا اس کو بریک کیا بریک کرنے کے بعد مارکٹ یہاں سے اوپر چلے گی 4 آرز کے ٹائم فریم پہ آئیں تو 4 آرز کے ٹائم فریم پہ ہم اس کو مارک کریں گے اس جگہ پہ یہ ایریا ٹھیک ہے اس کو ہم نے مارک کر لیا یہ ہے ہماری ایک ٹرینڈ لائن جب ہم مارکیٹ میں یہاں سے نیچے آ رہے تھے یہ تھی ہماری ایک ڈاؤن ٹرینڈ یہاں پر یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ تھا اس جگہ پہ اس ڈاؤن ٹرینڈ کو مارکیٹ نے بریک کیا یہ ہمارے پاس یہ ادھر لاسٹ ہمارا ہائی اور یہ تھا ہمارا لو یہ جو لاسٹ لو تھا اس لاسٹ لو کو یہاں پر جو لو ہے اس لو کو جب مارکیٹ نے بریک کیا ہے اسی لو سے نیچے مارکیٹ region ہوتی رہی ہے یہاں پہ مارکیٹ میں ریجیکشن یہاں پہ مارکیٹ میں ریجیکشن دوبارہ ریجیکشن ہے مارکیٹ پھر ٹرینڈ لائن کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے اوپر گئی ہے جب ہم اس ریسینڈ لو کو ریجیکٹ کر کے اوپر چلے گئے ہیں اوپر والی سائٹ پہ اس کو بریک کر کے چلے گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں ایک رائز آیا ابھی مارکٹ یہاں سے نیچے آئی تھوڑی سی اور مزید اوپر گئی اب ہم نے آکے ٹرینڈ لائن کو رسپیکٹ کیا مارکٹ اوپر چلے گئی اب نیکسٹ اس دبل باطم اس دبل ٹاپ کو بریک کرنے کے لیے اور اس کو انویلیڈیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے بٹی سی نے اس کو انویلیڈیٹ کرنے کے لیے ایک ہائر ہائی چاہیے ہوگا ایک ہائر ہائی کس طرح سے یہ ہمارے پاس ہم نے بریک آف سٹرکچر کیا اب یہاں پر چینج آف کریکٹر ادھر سے ہم نے جو ہمارا ریسینڈ لو تھا اس لو پہ ہم ریجیکٹ ہوتے رہیں یہاں پہ ریجیکشن ریجیکشن ہم نے اس ٹرینڈ کو بریک کیا یہاں پہ ٹرینڈ کو بریک کرنے کے بعد مارکٹ اوپر چلے گئی جب اوپر جا رہی ہے یہ ہمارے پاس اس ایریا پہ یہاں پر ہمارے پاس یہ لو ہے یہ ہمارے پاس لو ہے اور یہ ہمارے پاس لو ہے یہ ہائی ہے یہ ہائی ہے اس ہائی کو بریک کر کے مارکٹ جب یہاں پر بریک آف سٹرکچر ہوگا اور ہم ایک نیا ہائی بنائیں گے تو اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ باپس اس ٹرینڈ لائن کو اگر ہم دوبارہ سے ریٹریس کرتے بھی ہیں تو 66,000 پہ یہ 68,000 پہ 67,000 پہ کریں گے جب مارکٹ یہاں سے اوپر نکل جائے گی ابھی فی الحال جو میں مارکٹ کو دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس دونوں سٹرکچرز موجود ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بول دیا ہے کہ ہم ایک اپٹرینڈ میں چل رہے ہیں اپٹرینڈ کے اندر ہم مارکٹ میں موگ کر رہے ہیں یہاں پر ہم بریک آف سٹرکچر کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس کو بریک کرنا ضروری ہے بریک کر کے یہ ہمارا پھر لو بنے گا اور پھر مارکٹ اوپر جائے گی یہاں پہ اگر یہاں پہ ڈبل ٹاپ بنتا ہے یہاں پہ مارکٹ سائیڈ ویز ہو جاتی ہے تو مارکٹ میں کریکشن ہو سکتی ہے اس چیز کو مدنظر رکھئے گا 31st of July کوئی ڈریڈ نہیں لگانی Saturday, Sunday, weekends پہ کوئی ڈریڈ نہیں لگانی میں نے بڑا deeply آپ لوگوں کو بی ٹی سی کا سمجھا دیا ہے کہ بی ٹی سی کس طرح سے موگ کرے گا اور بی ٹی سی کے ساتھ باقی جتنے بھی کوئنز ہیں وہ سب کے سب اسی طرح سے ہی موگ کرتے ہیں سو ان چیزوں کو آپ نے لازمی طور پہ مدنظر رکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ڈیپ انیلسس کے لیے اور اگر کرنٹ اپ ڈیٹس چاہتے ہیں آپ کو مارکٹ میں سگنلز چاہیے تو ہمارے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں 0301544721 ہمارا وٹس اپ نمبر ہے جو اوپر آپ کو ٹاپ پہ دکھائی دے رہا ہے اس پہ آپ وٹس اپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ یہاں پر کرپٹو کی اپ ڈیٹس آپ لوگ کو ملتی رہیں خدا حافظ